بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات چلی پارٹی میں بہت سری تقسیم بھی ہوئے بہت بڑا اہم معاملہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اس پر آپ لوگوں کی رائے بھی بڑی اہم ہیں ابھی جو ووٹ کا پول آپ کے سامنے آئے گا اس میں اپنی پلیز ووٹ ضرور ڈالیں تاکہ فیصلہ پتہ چلے آپ لوگوں کی رائے کی ہے میں حقائق اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عمران ظاہر کی حکومت میں اکثر ہم یہ سنا کرتے تھے کہ ان اور ان کے وزراء کے موہ سے کہ اچھے دن آ نہیں رہے بلکہ آگے ہیں یہاں مفتا اسمائل فرماتے ہیں کہ آگے بھی اندھیرہ ہے آگے کھائی ہے آگے تباہی ہے بربادی ہے اب ہاتھوں کی لگائی گانٹھیں انہیں دانتوں سے کھولنی پڑ لی ہیں ایک بزرگ 61 سالہ جو وزیراعظم وزیر اخزانہ چیف الیکشن کمیشنر چیف جسٹس چیف اپارمی سٹاپ یہ سارے رول ادا کر رہے ہیں اوپر سے کٹورا بھی آپ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں امپورٹڈ حکومت کے پاس اب کوئی مانگنے کو نہیں رہا جسے بھیجا جائے مریم نواز صاحبہ کو استعمال کریں وہ کیوں نہیں جاتی میں گیرنٹی سے کہتا ہوں چلے شباز شریف صاحب کو دیکھے کوئی نہیں دے گا بھی مریم صاحبہ کو استعمال کریں عرب دنیا میں خاص طور پر نواز صاحب کے اچھے تعلقات تھے قطر ہو گیا دبائی ہو گیا سعودی عرب ان سے پہلے بھی کتنی دفعہ مانگے جا چکے لیکن کیا ہوا انہوں نہیں دی یہ پیسے یہ ایسی شرائط رکھیں جو ماننا ناممکن تھا لیکن اب جیسے افغانستان میں ڈرون امریکی سفیر کے دورے ایک تورخم بورڈر پر افغان سرحد کھولنا اڈے بیسز فضاء دینا تو یہ اب سعودی شہزادے کی بات مان لینے بھی عرب امارات کے شہزادے کی بات مان لینے بھی اور کوئی مسئلہ انہیں نظر نہیں آئے گا یہ چار عرب ڈالر سعودیہ اور عرب امارات کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے ابھی دیکھیں فرانس میں محمد بن سلم مان گیا دنیا کے مہنگے ترین ہوتل میں رہائش کی سب سے مہنگی یہ دنیا کا سب سے مہنگے ترین ہوتل اور بنانے والا اس صحافی جمال خوشوگی کا قزن جس کا اس شہزادے پر الزام لگا اب دیکھیں یہ ہوتی ہے زد اور اپنی بات بنوانا کہ آنگا فرانس لیکن جہاں یہ لوگ میرے پر الزام لگاتے اس ہوتل میں رہنگا جیسے جمال خوشوگی کی بیٹے کے ساتھ تصویر بھی کھچوائی تھی یہ طاقت کا نشہ ہے پاکستان ان کی طرح اسرائیل کے معام عملے پر اپنا موقف بدلے کل کشمیر کا جو آرٹیکل لگا تین سال ہوگے جمعہ تھا کل عمران خان پر تو چلے انظام لگائی بیچتی ہے وہ تو تجارت نہیں کرتا تھا ہندوستان سے نہ تعلقات رکھتا تھا یہ ایمپورٹر نے تجارت بھی شروع کر دی تعلقات بھی رکھتی ہے باتچیت بھی شروع ہوگی اب اسی طرح بھی یہ باتچیت اسرائیل کے ساتھ بھی شروع کریں گے کہ دیکھیں عمران خان یہ نہیں مانتا تھا نا کہ امریکی سفیر تورخم بورڈر کا اس طر کہ کس حیثیت میں کر رہے ہیں ہم خان کے دور میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اب تجارت کیا شروع ہو سکتی تھی ہندوستان کے ساتھ اسی طرح کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اپنا موقف بدلنا اس پر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اس کا جانا لازمی تھا عرب امرات کا بھی کہنا ہے کہ جی کیش نہیں دیں گے ادارے بیچ دیں تیل گیس کے سارے ادارے کوڑیوں کے بھاوہ میں دیں ہم پیسے دے دیں اچھا کرز مانگ رہے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں آپ بدن کے کپ اپڑے بھی رکھ جائے یہاں کیونکہ انہیں ان پر اب اعتماد نہیں اعتبار نہیں پھر یہ تو ہوگا اچھا 12 کور کے جو بھی لیٹنٹ جنرل آسف وفور صاحب ہے دوبارہ ان کو لیا جا رہا ہے سائبر آپ کو وار شروع ہوگی آپ کو ظاہر آپ کو بتا ہے معاملات بہتر لیکن ہو رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں لیکن خراب ہوئے کیوں 18 سالہ پاکستانی نوجوان آپ کے خلاف بات کرتے ہیں نہیں ڈرتا آپ کو بجائے غصہ کرنے اس پر سوچنا چاہیے کہ جو بچہ کل تک آپ کے سات ہائیبریڈ وار کا حصہ تھا آج اچانک مخالف کیسے ہو گیا پہلے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ تھی ایسے ہی ان کی چالیں تھی لیکن اس وقت ان کا جو مقابلہ تھا وہ انپڑ جاہل لوگوں سے تھا جو گالی گلوچ کر کے اپنا غصہ نکال دیتے ہیں نہ دلیل سے بعد نہ کوئی آرگومنٹ نہ کوئی انہیں سمجھانے کے لیے کوئی اپنے دلائل یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے ادارے ہیں ان کے سربران ہیں سیاست میں ہوں گے پبلک پروپٹی بنیں گے اگر ان کے سربران پر بات ہو س ہوتی ہے جیسے سپریم آپ کو پتہ کمانڈر صدر مملکت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر یہ کیا ہے عزت اعترام سے کریں سوال ضرور پوچھیں بستہ دیکھیں افغانستان کے معاملے پر ابھی جو حالیہ معاملہ ہے اس پر حاجی صاحب کی طرف سے جو بیان آیا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوں بار بار سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی فضا استعمال ہوئی ہے آپ کیوں بار بار گول مول باتیں کرتے ہیں پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں اس طرح کھل کر جواب دیں موو آن کریں یہ بات کر کہتے ہیں جی کہ سربراہ جو ہے فوج کے سربراہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں فوجہ پاکستان کے سربراہ تو سپریم کمانڈر جیسے میں نے کہا صدر پاکستان عارف علیوی ہیں نون لکھ مریم نواز سل نے بھی جو پروپیگنڈا کیا ہے کہ شہدہ کے خاندان جنرل سرفلاس فیملی سمیت لوگ نہیں چاہتے کہ صدر ان کے گھار آئیں تازیت کرنے اس پر ڈی جی آئی اس پی آر سے جیو نیوز کے پروگرام میں بنا کر یہ سوال پوچھا گیا کہ تحریک ان صاف پروپیگنڈا کری ہے باجوہ صاحب کے خلاف تو یہ کیا صدر کو آنا چاہیے جنازے پر نہیں آنے دے رہے ہیں تو یہ سیاست ہے ان کو جواب آگے سے کہ نو کمنٹس انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ابھی عمران خان تازیت کر کے گئے ان سے حضرت اعترام سے پیش ہے ان کو پرسا ان کی تازیت قبول کی گئی اس سے مریم نواز میڈیا سیل جو تھا وہ دم توڑ جاتا لیکن جرنل صاحب کنی مار گئی اینڈ ٹائم پھر اس طرح کام تو نہیں چاہتا پھر آپ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں پاکستانی یہ فوجیں جان دیتے ہیں اپنی فوج پر لیکن انفرادی عمل پر سوال اٹھیں گے بار بار کیونکہ اب آپ کے سامنے ٹکر کے لوگ ہیں اور یہ ٹکر کے لوگ ہر فورم پر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں آپ الیکشن کمیشن بھی چلا رہے ہیں تو پھر جواب تو آئے گا ہر کام الٹا ہوگا تو اس کا رد عمل نظر ہے کہ حمدہ شہباز لندن کیسے نکل گیا ستر فیصد چور کابینہ میں کیسے ملک میں آپ نے ڈال دیئے مجرم وزیراعظم بنا دی ہے آپ نے لندن مجرم اس کی بیٹی مجرم ان کی اچھا ان کی نئی گیم ذرا دیکھیں گیارہ سیٹوں پر یہ استیفہ قبول کر کے پی ٹی آئی کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں لیکن جواب میں عمران خان نے سیاست آپ کو پتا ہے ایسی کھیلی کہ وہ پریشان ہوگی پچیس ستمبر کو جو الیکشن انہوں نے انانس کی ہے اب اس میں عمران خان کی سیاست دیکھے اور دلیری بھی خان نے خود الیکشن سب سیٹوں پر لڑنے کا اعلان کر دیا اب یا تو فضل الرحمن زرداری شہباز یا تو یہ سارے ایک ایک سیٹ پر لڑیں یا تین بڑے ہیں ان کو تین تین سیٹیں دے کے کہیں لڑو مقابلہ عمران خان سے اور سیاست یا عمران خان کی ختم کرو یا اپنی ختم کر کے چپ کر کے ریٹائرمنٹ پکڑو تاکہ پاکستان آگے چلے اب عمران خان کی زیادہ حلقوں سے الیکشن لڑنے کا روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کے بعد آئین کا آرٹیکل دو سو بتیس اسے بدل دیں لیکن اس کے لیے دو ٹو تھرڈ مجورٹی ہے اب ایک کی مرضی کے لیے پورے پا پاکستان کو آگے انہوں نے لگایا ہوا دیکھ رہے ہیں اب یہ جو ریجیم چینج پلان ہے اس کی فائنل سٹیج آ چکی ہے میں نے آپ کو فرسٹ اور میڈل بتا دی تھی پہلے اب یہ حاجی صاحب اور پی ڈی ایم کیونکہ پہلے دو سٹیجز پر بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں اب ان کا لاسٹ سٹیج ہے وہ ہے مائنس عمران خان انہوں نے جو تاثر رکھا ہوا تھا کہ سات فیصد تحریک انصاف کی پاپولارٹی ہے نکال دیں ختم ہو جائے گی لیکن پھر کہتے ہیں وہ مس کیلکولی ججمنٹ میں غلطی ہوگی اب راستے سے ہٹانا مشکل پڑ گیا توہین مذہب لگانے کی کوشش کی گیم کی وہاں بھی بری طرح ناکام ہو گئی پھر کہا غداری لگاؤ اس پہ عمران خان پہ اس طرح راستے سے ہٹاؤ نئی بات بنی بری طرح ناکام پھر یہ ڈرون اٹیک مشن افغانستان پورا کرنا پھر یہ ممنوع فنڈنگ فارن فنڈنگ وہ جلدبازی میں کیس جلدی فارنک اور اس کیس وہ سارا بلندر مہر گے اٹھا کوشش عمران خان مائنس اور جن پاکستانیوں کو انہوں نے غیر ملکی اور کمپنیاں فارن دکھائیں ان کا سارا پردہ اٹھ گیا وہ سارا فلاپ ہو گیا ہر طرف بری طرح ناکام یہ پلان بھی ہو گا کہ وہ سارے پاکستانی نکل آئے اب یہ سارے جتنے بھی ان کی جو گیمیں ہیں سکتے ہیں ان کے پلے بچا کچھ نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سارے وار ایک ایک کر کے جلدی میں کر دیے حکومت چاہتی ہے کسی طرح انہیں بھی سیاسی شہید ہو جائیں کیونکہ خطہ بوائلنگ پوائنٹ ہے ہمار دیکھیں ایک طرف یکرین روس کا معاملہ لمبا ہوتا جا رہا ہے وہ لمبا ہی لمبا ہو جا رہا ہے چین تائیوان کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اب تیسری طرف جو چین وستی اشیائی ریاستوں کی طرف پیش قدمی کرنے جا رہا ہے اور امریکہ اس کو روکنا چاہتا ہے وہ چالیں اور اس پر ہمارے نیوٹرلز کا شرمناک کردار یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے آپ کو بتا ہے اس وقت کانٹوں پہ ہیں نہ کھیل سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی مد اسی لئے نے گراؤنڈ بنا کے دے رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ زبردستی کی شادی آپ کو بتا ہے اس لئے کبھی کامیاب ہوئی نہیں سکتی انہوں نے پہلا پلان تھا کہ کسی طرح تحریک انصاف کو بین کرے پوری پارٹی کو اس کی تو پھر رب زیرہ لیگل گراؤنڈ ہی نہیں بنی جو انہوں نے بنائی فارن فنڈنگ وہ کھل کے آپ کے سامنے آگئی انٹھا ان کا مزاک بن چکے اب وہ ان کا ذہن میں تھا کہ یہ پلان ایک ختم ہوا تو پھر پلان بی میں عمران خان کو ناہل کریں گ تاکہ اس کی مدد سے پھر نواز شریف کی ناہلی پر بات کی جائے اور پھر سیاست کریں اب تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی فیصلے کی کے لئے دیکھیں اپنا وہ جو وقلہ کی ٹیم بنا دی انور منصور ہیں اس میں علی زفر فیصل چوہدری اور شاہ خواہر ہیں مشاہد نمسمی اب وہ انہوں نے بنا کے یہ پورا معاملہ جو سا لڑنے کا فیصلہ کر لی اب یہاں پہ یہ رہ گی کیونکہ کمزور ان کے پاس گراؤنڈ بڑا کمزور ہے حکومت کے پاس اور نیوٹرلز کے پ بڑا کمزور اسی لئے عمران خان نے جو کل تسلیم بات بھی تسلیم کی کہ دو غلطیاں میرے سے ہوئیں ایک سکندر سلطان راجہ کو اپائنٹ کرنا اور عمران خان نے کہا دوسری میں نہیں بتاؤں گا اب دوسری سے مراد ایک تو حاجی صاحب کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یا مسٹر ایکس ٹو کو اپائنٹ جو ہونے دیا یا تیسرا جو رجیم چینج والی رات حاجی صاحب کو فارق کر دینا اتار دینا تاکہ سب کچھ کھل کے سامنے آنا اب یہ آپ بتائیں کہ یہ غلطی ایک اب ایک اور بڑا اہم معاملہ ملتان سیدہ مہربانو پی ٹی اے کی امیدوار ہے شاہ محمود قریشی کی آپ کو بتائیں بڑی بیٹی ہیں ان کے خلاف تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کا گلہ شکوہ بنا کہ یہ جی مورسی سیاست کی پارٹی کو یرغمال بنایا جا رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی میں بھی تو یہی مسائل تھے کہ تحریک انصاف اسی لئے اس کے خلاف ہے نون لیگ میں خواجہ سعاد خواجہ عاصف پرویز رشید خاکان عباسی ان جیسے لوگ مریم نواز سمزہ شہباز جنید صفدرن کے پیچھے چمپو چمات ہوگی اتنا دوسرے پیپلز پارٹی میں کمر زمان قائرہ اتزاز حسن فرداللہ بابر رضا ربانی جیسے لوگ جن کی مدد دم کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں وہ بلاول اور آسوا کے پیچھے چمپو چمات بنے تو تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک پارٹی ایک الیکشن کروانے والی اس پورے نظام میں ان جیسا کیسے کام کر سکتی ہے اچھا میری دوست میں کلیر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہ لیکن اب حقائق دیکھتے ہیں جعوید آشمی جب پارٹی چھوڑ کر آیا تھا تو نون لیگ کی سپورٹ پر الیکشن لڑا تھا اس وقت شاہ محمود کے پاس کیا گھر کے لوگ نہیں تھے بیٹا اور بیٹی نہیں تھے موجود تھے لیکن شاہ محمود نے آمر ڈوگر کی سپورٹ کی اور وہ آمر ڈوگر کا الیکشن بنتا تھا اس کے لیے کمپین کی جان ماری اور جعوید آشمی کے ساتھ چیلنج کیا اس پر بڑا اپنو نقصان کر رہا ہے لیکن ایک ورکر کے طور پر کام کیا اور یہ ہوا کہ جعوید آشمی دیکھیں وہ ملتان کا ایک تھم بنا ہوا تھا بری طرح فارغ ہو گیا الیکشن آر کے سیاست ہی گھوڑ گی اس کی پچھارے گی پی پی دوستہ سترہ زمنی الیکشن میں بھی دیکھیں جب اس کے بیٹے کو لگایا گیا شاہ محمود قریشی کے تو انہیں پتا تھا کہ اگر اپنے گھر کے لوگوں کو ٹکٹ میں لوگ تنقید کریں گے کیونکہ لیکن ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی ورنہ آپ دیکھیں ملتان میں بڑے نام ختم کرنے کے لیے شاہ محمود ق گلانی خاندان اور جعوید آشمی کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے انہی جیسے لوگ چاہی کریں آپ کا مقابلہ ایک مافیا کے ساتھ ہے اب یہ سیٹ انہی کی تھی انہی کا حق باتا ہے زین نے قریشی نے اس کے بیٹے نے یہ ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کر اس کے لیے آئے تھے تو وہ اپنی سیٹ ہے ان کی اس لیے آس دے دوسرا شاہ محمود کی پارٹی میں ایک بڑی وہ خط دیکھیں جو پارٹی کا بیانیاں بنا یہ پورے مرسارے اس وقت کی بنیاد ہے وہ شاہ محمود قریشی کا تھا جانگیر خان علیم خان جیسے لوگ بھاگ گئے بیس ایم پی اے منعرف ہو گئے ساروں نے کہا جی شاہ محمود قریشی دو نمبر بندائیں نہیں کر جائے گئی ہے لیکن شاہ محمود قریشی ایک صحیح نظریاتی کارکن ثابت ہوا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہر موقع پر کھڑا ہوا اور تیسری بات یہ جی کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھ ہوا ہے تو خط چھپا لیتا اس وقت چانس تھا لیکن آج جو بیانیاں بنیا ہے پاکستان کی عوام نکلی ہے عمران محمود قریشی کا وخاط تھا تو اپنے بیٹے کو دیکھیں ایم اے سے استیفہ دلوا کر سلطان نئین کے مقابلے میں جو الیکشن لنوانا یہ آسان فیصلہ نہیں تھا بہت بڑا رزق تھا شاہ محمود نے پارٹی کے لیے کیا اب دیکھیں پارٹی کے لیے جب اتنی خدمات ہوں تو پھر پارٹی نوازتی ہے پارٹی کے لیے یہ کسی کی ذاتی نہیں پھر آپ دیکھیں آپ کوئی احمقی ہو یہ بات کرے کہ ایم اے کی آپ سیٹ چھوڑ کر ایم پی اے کا الیکشن لڑیں اور آپ وزی شاہ محمود بیٹی کو سپیشل سیٹ پر بھی بنوا سکتا تھا ایم اے ایم پی اے لیکن اس نے اپنے بیٹے کی سیٹ پر اتارا مقابلے میں تاکہ لیڑا کے جیت کر آئے اب پارٹی کو ملتان میں انٹیکٹ بھی شاہ محمود قریشی نے رکھا ہوا ہے یہ ملتان تحریک انصاف کا جو قلعہ بھلا ہے تو اس میں ایک دو ٹکٹ تو بڑی معمولی سی اب چیز بن گئی ہے اور اس کی بیٹی سیدہ مہربانوں کو پیرا شوٹر نہیں کیا اٹھ کے باہر سے کیں سے آگے اس شروع دن سے وہ تحریک انصاف کی ورکر کے طور پر کام کرے لوگ جانتے ہیں چیز اب فیصلہ یقینی طور پر عوام کے پاس ہے مقابلے میں گلانی فیملی ہے اب یہ ووٹ کا آپشن جو میں آپ کے سامنے رکھوں اسے بھی اب دبائیں تاکہ پتہ چلے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ملتان کپتان کا ہی ہوگا یہ سب کو پتہ ہے لیکن عوام کی یہ جو رائے ہے دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے آپ کے سامنے بات رکھنا حقائق رکھنا تفصیلات فیصلہ کرنا آپ کو تاکہ آپ کی رائے بھی پتہ چلے کہ کیا موروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے یا جو میں نے آپ کو حقائق تفصیلات بتائی ہیں ان کی روشنی میں آپ کے ہاتھ سوچتے ہیں اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تکلے اجازے ہیں اللہ حافظ